پیارے دوستو میں نے بتایا کہ نظم کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے جس طرح برساتے تو ٹوٹلی باتیں اسی کے متعلق ہوں گی ارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نظم اور نظم کی اقسام کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ نظم کے بارے میں کس طرح جان سکتے ہیں اور نظم اور گزل میں فرق کیا ہے یہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ہم سٹارٹ کرتے ہیں نظم سب سے پہلے میں آپ کو نظم یہ میں نے نظم لکھی اب نظم میں کون سی چیزیں مدد نظر رکھی جاتی ہیں نظم کا سب سے اہم پہچان اس کا موضوع ہوتا ہے نظم میں صرف ایک موضوع ہوتا ہے اور گزل جو ہوتی ہے اس کی ہر لائن میں مختلف موضوعات پر بات کی جاتی ہے لیکن نظم میں صرف ایک ہی ٹوپک پر بات کی جاتی ہے مثلاً برسات یہ ایک نظم ہے نظم کے اندر پورا ٹوپک اسی پر ہی چلے گا تو اسے ہم کہتے ہیں نظم یعنی کہ ایسی شائلی جس میں ایک ہی مقصود ٹوپک پر بات کی جائے مسلسل تو اسے ہم کہتے ہیں نظم اب ہم نظم کی اقسام کے متعلق بات کریں گے نظم کی چار اقسام ہیں پہلی اقسام کا نام ہے ازاد نظم دوسری کا نام ہے پابند نظم تیسری کا نام ہے مورا نظم اور فور نظم کا نام ہے شہرِ آشوب اور برے سگیر میں جو نظم کا آگاز ہوا تھا وہ انیس سو ایک میں ہوا تھا برے سگیر میں اور جدید نظم کا آگاز اٹھارہ سو تیرانوے میں ہوا تھا جدید نظم کا آگاز پیارے دوستو میں نے بتایا کہ نظم کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے جس طرح ہم برساتے تو ٹوٹلی باتیں اسی کے متعلق ہوں گی تو اسے ہم نظم کہیں گے آگے نظم کی چار اقسام ہے نمبر ایک ازاد نظم پابند نظم مورا نظم شہرِ آشوب نظم ان کی بھی میں تفصیل ابھی بتاتا ہوں آپ کو پھر برے سگیر میں انیس سو ایک میں نظم کا آگاز ہوا اور جدید نظم کا آگاز اٹھارہ سو تیرانوے میں ہوا تو پیارے دوستو یہ نظم ہے آپ کو بتا دیا نظم کی تعریف کے مقصود موضوع پر جو بات کی جاتی ہے مسلسل شائری کے ذریعے اسے ہم نظم کہتے ہیں ٹوٹل چار اقسام ہے پہلی کا نام ہے آزاد نظم دوسری نظم کا نام ہے پابند تیسری کا مورا نظم اور نمبر فور پر شہرِ آشوب اب آزاد نظم کسے کہتے ہیں جس میں ردیف اور کافیہ وزن اور بہر کی پابندی نہیں ہوتی آزاد نظم میں وزن اور بہر کی پابندی نہیں ہوتی پابند نظم میں ردیف کافیہ تو ہوتا ہے لیکن وزن اور بہر کی پابندی بھی ہوتی ہے تیسری اقسام ہے مورا نظم ردیف اور کافیہ کے ساتھ ساتھ وزن اور بہر کی پابندی ہوتی ہے نمبر فور پر ہے شہرِ آشوب جس نظم میں کسی ملک علاقے یا تہذیب کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہو اس نظم کو ہم شہرِ آشوب نظم کہتے ہیں فور ایکزیمپل جس طرح آج کل ترکی کے حالات ہوئے ہیں اور وہاں پر زلزلے وغیرے آئے ہیں تو وہاں تباہی کا ذکر ہوگا اگر وہاں پر کوئی نظم لکھے گا تو اسے ہم شہرِ آشوب کہیں گے پھر اس کے بعد برے سگیر میں نظم کا جو آگاز ہوا تھا وہ انیس سو ایک میں ہوا تھا اور جدید نظم کا آگاز اٹھارہ سو تیرانوے میں ہوا تھا تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے اپنا بہت سارا خیار رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ